مزجت دمعن جرام مقلتن بدمی کہ آنسو ملا ہوا خون تیری آنکھوں سے جاری ہے یہ پہلا مصرہ ہے اہلی فضل پہلا مصرہ فی ذکر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹائٹل ہے ماں میں بسیری حیران رہ گئے کہلے لگے شیخ یہ تو میں نے رات کو مکمل کیا ہے اور حضور کو سنایا ہے اس کے علامہ کوئی بندہ جانتا ہی نہیں تجھے کیسے پتا چلا یہ میرے قصیدے کا من تذکر جیران بزیس سالمی تو شیخ نے کہا بسیری جب تو یہ قصیدہ حضور کو سنا رہا تھا تو میں محفل میں موجود تھا امام بسیری رحمت اللہ علیہ نے پھر وہ قصیدہ سنایا بھی اور لکھوایا بھی یہ پہلی وجہ بنی شورت کی آپ بھی سمجھتے ہوگے کہ قصیدہ کیسے مشہور ہو گیا ایسے چیزیں مشہور نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا تب میڈیا نہیں تھا سات آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے یہ زبان زدہ عام کیسے ہو گیا یہ سب سے پہلی کتب الکتاب کی یہ بات اس کے بعد وقت کے وزیر بہاوددین کو بات پہنچی بہاوددین نے کہا وہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ قصیدہ لکھوایا اس نے بھی تو وہ کیا کرتا تھا وزیر بہاوددین روزانہ سر سے کپڑا اتار کے پاؤں سے جھوٹا اتار کے مجرموں کی طرح کھڑا ہو کے کہتا آپ پڑھو میں سنوں گا تو روزانہ سنتا اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا اس پہ سکون اس کو دیا ہر کام اس کا سمر جاتا تھا کوئی مسئیبت اس پہ نہیں آتی یہ دوسری وجہ شورت ہے تیسری وجہ شورت چیز اللہ کی طرف سے اللہ سبب بناتا ہے یہ بہاوددین کے وزیر کا فرمان نویس ساتھ دین فروکی آشوبے چشم ہوگی آنکھوں میں درد ہو گیا قریب تھا کہ بنا ہی چلی جاتی پرشان ہے بیچانہ خواب میں آواز آتی ہے اپنے وزیر بہاوددین سے کسیدہ لے کر اپنی آنکھوں پہ ملو سنو ٹھیک ہو جاؤ گے صبح ہی اٹھے بہا اور ایک جگہ میں نے لکھا گیا در رات کو ہی چلے گے بہاوددین سے کہا وزیر وہ وہ کسیدہ دھوٹس ہی مجھے جو تم پڑھتے ہو رزانہ کسیدہ لے کے آنکھوں پہ ملو اسے سنا اللہ نے وہ آنکھیں ٹھیک اب یہ کسیدہ مشہور ہونے لگا مصر کی غلیوں میں مشہور ہو گیا لوگ آپ پڑھتے ہیں اور کتنا مشہور ہوا کہ نوے شروعات اس کی لکھی گئی ہیں نوے شرحیں لکھی گئی نائن زیرو اور مفتی مدینہ علامہ خرپوطی رحمت اللہ نے بھی اس کی شرح لکھی یہ بڑی مشہور ہوئی یہ مدینہ شریف کے مفتی تھے خرپوط جو ہے نہیں یہ ترکی میں میرا خیال ہے کوئی علاقہ تھا لیکن اب اس کا نام چینج ہو گیا اور اس کے تراجم ہوئے اردو میں ترجمہ ہوا فارسی میں ترجمہ ہوا پنجابی میں ترجمہ ہوا ترکش میں ٹرکی زبان میں ترجمہ ہوا انگلیش میں فیض اللہ بھائی نے انڈیا کے ہیں اٹھانہ سو تیرانوے میں اس کا ترجمہ کیا فرنچ زبان میں اٹھانہ سو چورانوے میں ترجمہ ہوا جرمن زبان میں اٹھانہ سو ساٹھ میں اس کا ترجمہ ہوا سندھی میں اس کا ترجمہ ہوا اس کے علاوہ بڑی زبانوں میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہوا اور یہ قصیدہ بردہ مداریس میں پڑھایا جاتا ہے مداریس میں